میں اتنا سڑیل ہوں اتنا برا ہوں کہ میری آنکھ جو ہے وہ کو اچھی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی ما شاءاللہ اتنا اچھا انٹرو کروایا ہے دیکھیں صحافی کے طور پر کہ پورا ہفتہ جو ہے وہ میں بہت ہی اتوینان اور فخر سے گزاروں گا دیکھیں صحافی کا کام ہے کرٹیکلی دیکھنا چیزوں کو اب وہ کسی کو اگر نیگٹیو لگتا ہے یا پوزیٹیو لگتا ہے وہ تو ان کی اپنین ہے ہمارا تو کام ہے ہم ہر چیز کو انیلائز کریں ہر حساب سے ہاں لیکن دیکھو آپ کو بہت ہی آپ صفاق ہوں گے کہ آپ چاہے شہباز شریف صاحب کو موجودہ حکومت کو نفرت بھی کرتے وہ اپنی جگہ ہو ہو سکتا ہے جائز وجوہاتے بھی کرتے ہم اس بحث میں علچنا ہی نہیں چاہتے لیکن اس حقیقت کو نظرانداز کرنا یا جھٹلانا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیے کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا سوری بڑھ رہا تھا یہ غلط ہے یہ صحافیہ نم پتیہ نمی ہے پاکستان اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور بڑی منتوں سے انہوں نے ناک سے لکیریں نکلوا کر ہماری کوئی معافی طلافی کا پنمست ہوا ہے آئے وف اس حوالے سے تو یہ اچھی بات ہے رب کا شکر ادا کر اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے موں میں خاک میرے موں میں خاک اگر ملک کا ہمارا واقعہ تندی والی آگا جاتا تو دیکھو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انہیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا ہمارے ہم بہت سالے لوگوں نے اپنے گھروں میں سیفوں میں اپنے بستروں میں یا پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے ڈالر بھی چھپایا گیا کرنسیاں بھی چھپائی گیا لیکن میرے اور آپ جیسا تنخہ دار چلیں ہمیں تو پھر بھی وہی تنخہ کچھ مل جاتی ہے میں بات کر رہا ہوں دہاری دار وہ کہاں جائے گا جو ڈیلی ویجس پہ کام کر رہے ہیں روز کے روز پیسے ملتے ہیں اور ہمارا پرابلم یہ ہے ہمارے جو اس ملک میں سب سے بڑے صحافت کی جو بدقسمتی ہے دیکھو یہ ہے سری لنکہ ہمارا ہمسایا ملکہ آپ مجھے بتائی یہ تنے بڑے بڑے ادارے ہیں اس ملک کے اندر کوئی ایک ادارہ بھی جو ہے اس نے اپنے کسی صحافی کو بھیجا کہ وہ کوئی ایک ڈاکومنٹری کرتا کو تین چار سیریز یعنی کے پروگراموں کی سیریز کرتا جو بتاتا کہ دیوالیا ہوتا کیا ہے اب یہ یہاں پہ تقریب ہو جاتی ہے اردار لوٹ کے کھا گیا لوٹ کے کھا گیا وہ بھائی لوٹ کے کھا گیا تو جنہوں نے لوٹ کے کھایا تھا تو ان کو آپ نے کتنی مرتبہ گرفتار کیا ہے اکتوبر انیس سو نینانوے میں جنرل مشارف صاحب تشریف لائے سات نقاطی ایجنڈا دیا اعتصاب بیورو بنایا جس جس پہ شبہ تھا کہ اس نے ناجائز دورت قبائی ہوئی ہے جو بھی ان کے ہاتھ تک انہیں بکڑ کے تھانوں میں بند اور انہیں وہ حق بھی نہیں ملے جو کہ جنگی قیدیوں کو ملتے ہیں گھر والوں سے ملاقات بند نوے دنوں کی زمانت نہیں ہو سکتی نتیجہ کیا ہوگا بالاخر وہی حکومت جو ہے وہ نیب لاؤ میں ترامیم کر کے کہتی ہے جی پلی باغ گئے میں نے تو نہیں کیا نا میں نے تو اعتصاب کا وعدہ نہیں کیا تھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے شاخ ٹوٹی ہے وہی سے شاخ فوٹی ہے ایک اور صاحب عمران خان صاحب بائیس سال سے کہہ رہے تھے اس ملک میں باریاں لیتے ہیں جور ڈاگو جور ڈاگو جور ڈاگو بھائی وہ نے کیا نہیں کیا حمزہ شہباز ان کے دور میں گرفتار رہے شہباز شریف رہے خوجہ عاصف رہے حتی کہ رانہ سنا اللہ جیسے شخص کو منشیات جو ہوں عاصف لی زرداری مریم آج کہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا گئی عاصف لی زرداری کی ہمشیرہ پر یاد تاریخ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہانی ہم بہت عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایماندار شخص آ جائے اور پکڑ کے لوگوں کو اندر کرتے اور ان کو اٹھا لڑکا دے تو ان کے موں سے تمام ناجائز ہتھیائی دولت چلے وہ اگلنا شروع ہو جائے گی وہ تو غلط ہی ساتھ یہ نا بالکل یہ انڈریل سٹرک اپروچ ہے آپ ایک بندے سے ایک سپیکٹ تھوڑی کر سکتے ہیں وہ اصلی کی نا وہ ہے نا کہ ایک جانت بہ جی ایک بندہ ہوئے سب ٹھیک ہو جانتے ہیں اور یہ ہر کچھ سال بعد کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے مارکٹ میں کہ جی بس ایک بندہ ہو بس بندہ ایماندار ہو ماشاءاللہ جب وہ ایماندار بندے کی اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ایسے ایسی ایمان کی حرارت نظر آتی ہے کہ بس خوف آتا ہے اس کا ذکر کرتے ہو دیکھنے وہ تو ان کی پرسنل لائف ہوتی ہے نا وہ ان کی پرسنل لائف ہو جاتی ہے ہم لوگ عیاش ہوتے ہیں ہم لوگ بہتے ہیں ٹوکرا لینے والے ہوتے ہیں ہم قربت ہوتے ہیں ہم لفافے ہوتے ہیں چونکہ ہماری تو پرسنل زندگی نہیں ہوتی ان کی ہوتی ہے بہرہ ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ مقدس ہے ہماری نہیں ہے اس کے بارے میں کہانیاں ملمنٹ کرو لیکن یہ چھوڑو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ بالاخر پاکستان یقینی طور پر دیوالیاں ہونے سے بچ گیا ہے اس کا مگر ہرگز یا مقصد نہیں ہے کہ میرے موں میں خاک ہم آج سے تین سال بعد یا دوسر سال بعد دوبارہ جہاں سے چلے تھے وہیں واپس آجائیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اصل بات تو ایکانومی کے فنڈمنٹل سٹیک کرنے ہیں مثال کے طور پر ابھی بھی جتنی آپ نے نئے ٹیکس کی نئے ٹیکس کی جو تجاویز لگائی ہیں یا آئی ایم ایف کے تین قسطوں میں تین ارب ڈالر لینے کے لیے جو شرائط مانی ہیں اس کا سب سے بڑا بوجھ کس پہ جا رہا ہے آج یا کل میرا خیال ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافی کا اعلان ہو جائے گا اور وہ بہت سبسٹینشل اعلان ہے چار سے پانچ روپے فی یونٹ ہے ملاق نہیں ہے آرڈی لوگ بل بلا رہے ہیں اس کے بعد یہ کہ تنخواہ دار طبقے پہ بھی انہیں تو نائنٹی پرسنٹ جو ہمارے ہاں میرے اور آپ جیسے پروفیشنل ہیں یا جو کارپورٹ اداروں میں ہیں انہیں تنخواہ داروں میں ملتی ہے ان کا واجب نظار ٹیکس چلے ہیں پہلے کر سو لیکن آپ نے کوئی سیکٹر کوئی ایڈ نہیں کیا اس کو آپ چاہیے دکاندار کے پاس آپ بہت دفعہ آپ اس کو کہیں کہ یہ میرا ڈیبیٹ کارڈ ہے کہہ گا نہیں تھا جن کے پاس کمبخت ماری مشین بھی پڑی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں جی اچھا اگر اس پہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو دو آزار روپے یا آزار روپے یا پانچ سا روپے زیادہ ہوں گے یا جب آپ کا پورا ریٹیل سیکٹر وہ اچھا اس میں تو ہم تو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر بہت ساری اشیاں ہیں ان پہ وہ لگا نہیں ہوتا کہ یہ ان کی قیمت ہے یہ ان کی جنرل سیز ٹیکس ہے جی ایسٹی ٹیکس جو ہوتی ہے تو میں نے تو ایک ساریخ کے طور پر تو بچارہ دے رہا ہوں لیکن میرا ٹیکس تو ادا ہو گیا لیکن وہ جو شے بیچنے والا جو منافع کمارہا ہے وہ تو ریکارڈ نہیں ہو رہا نا بھئیہ تو اس طرح کے تب تک ہم فرنمنٹل بدلیں گے نہیں یہ جو مسنگ لنکس ہیں یا لوپ ہولز ہیں بنیادی باتیں ہیں کہ نہیں کب تک کہ کچھ طبقات جو ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اس لیے نہیں لگائے گا کہ جی وہ آپ کو چندے دیتے ہیں یا وہ آپ کا ووڈ بینک ہیں لیکن جیسے آپ کو یاد ہوگا ہے ہم نے پچھلی مرتبہ بھی بات کی میں نے آپ کے ساتھ کی میں نے کہا کہ دیکھئے ایک طرف تو ہم نے اتنا رو پیٹ کر تین ارب ڈالر اس کی ایک قسط ملی جو باقی دو قسطیں وہ ادا ہونے سے پید دیکھیں گے کہ جی آپ نے وجہ دی تیمی بڑھائی نہیں بڑھائی مصرد جاوید اور دعا سے اور ٹیکس لیا یا نہیں اس کے مقابلے میں آپ نے اس ملک کے چھے سو بائیس بڑے سنتکاروں کو بڑے کاروبار والوں کو آپ نے تین ارب ڈالر کے مساوی جو ہے وہ رقم دے دی کہ جی وہ چونکہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے متاثر ہوا ہے نا تو لہٰذا اس کو اپ کریٹ کرنے کے لیے ری فائننس کرنے کے لیے آپ چار سے پانچ پرسنٹ پر اس کو جو ہے وہ لے رہے خود بتاؤ اب نہیں ٹیکننگلی سپیکنگ اپیرینٹلی ایک نیک نیتی سے بنائی بھی پولیسی ہے لیکن اٹھ سا بیٹ پولیسی کہ یہ بیٹ پولیسی انہی لوگوں کو مزید ریائتیں دیے جلی جا رہی ہے جو اور ریڈی اور یہ بات کل وزیراعظم سامنے بھی تخصیل ہم نے بھی پچھلی دفعہ یہ بات کی دی نا تو ہمیں چھوڑو نا ہم تو خیر جو بھی خطاب کر لیں ہماری کون سنتا ہے لیکن کل جب وزیراعظم صاحب گئے ملتان نے تو وہ لیپ ٹاپ کی وجہ ہوتی تو وہ بچوں کو یہ کہہ رہے کہ یہ کرزیں تو آپ کو ملنے چاہیے بتالیاں بجائی لوگوں میں میں بھی بجا رہا ہوں لیکن وزیراعظم صاحب آپ جس اسیمبلی کے قائد ایوان ہیں اسی کی پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے اور وہ تفصیلات دینے سے قاسر ہیں اور جن صاحب نے یہ پالیسی ڈیزائن کی تھی ان کے بارے میں آپ ایک مہینے سے واہیں سنی چلی جا رہی ہیں کہ وہ صاحب جو ہیں وہ شاید کیر ٹیکر پرائم میرسٹر یا کیر ٹیکر فائنائنس میرسٹر بھی ہو سکتے ہیں اگرچہ میں نے آپ کے سامنے رول آؤٹ کیا تو میں نے کہا بس مجھے نہیں لگا میں نہیں میں چھٹائی کی حد تک شاید اب بھی یہ کہوں گا کہ ان کا چانس نہیں لیکن میں عرص جو آپ جو بات کر رہی تھیں نا جب بھی اچھی بات ہوگی ہم یقیناً اسے کھلے دن سے اس کا خیر مقدم کریں کھلے دن سے میں نے اور دوبارہ آپ کو بتا رہا دیوالیا بھائی بننا کام جاتا ہے بھائی یا خوشی کی بات ہے کہ ہم بج گئے اللہ تعالی نے ہم نے اس سے محفوظ رکھا لیکن میرا اور آپ کا بطور صحافی یہ فرض ہے کہ ہم we must keep eyes vigilant stay on your toes اور لوگوں کو awareness دیں کہ ابھی جو تم نے انتخاب جب تم سے یہ ووٹ مانگنے آئے ان سے پوچھیں کہ بھائی صاحب اب آپ کیا کریں گے ہم نے تو دے دیا دیوالیا بھگت لیا اب بتائیے کہ وہ لوگ جن پر ٹیکس لگانا ضروری ہے ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ووٹ مانگنے نہ ہے میری یہ مجھے یہ نہ کہو گے سڑک بنا دو گئے یا گندہ لالہ ٹھیک کر دو جو لوگ accountable کرنا ہے وہ کریں گے آپ یا نہیں کریں گے ارے بھائی accountable نہ کرو جو taxable نہ انہیں tax لگاؤ نہ کرو accountable انہیں ash کرنے دو لیکن جو tax ہے tax ان کے واجب لگا خدا کے لیے وصول کرو جن پر tax لگنا ہے ان پر tax لگاؤ ان پر tax لگاؤ ان پر tax لگاؤ asset مجھ سے تو دیکھتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس حکومت نے تو آواز میں چلے جاننا ہے پر election ہونی ہے دیکھتے ہیں کہ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے عوام کو سب سے پہلے میرا نہیں خیال کہ ابھی عوام یہ بھی سمجھ پا ہے ہم سمجھانے میں سارے ناکام رہے ہیں میں سے میڈیا ڈوں ڈاوں بڑا ایک سو یعنی پنتالیس چینلز ہو گئے ہیں اور پھر یہ اس قسم کے یوٹیوب کی تو ایک برمار ہے لیکن اویرنیس تو نہیں ہے پیپل آپ جائے اس کے ساڑا پہ کیمرہ لے کر انہوں نے بچھے دیوالیا کیا ہوتا ہے کیا پاکستان دے ہوگا ہے ہمیں چکا ہے یہ بھلالا بھلالا ہے میں مزاق نہیں کرنا ہوں جاؤں قدولی یہ تو لیول ہے یہ بہت ایک افسوس کی بات ہے دکھ ہوتا ہے جو نام نحاظ خود کو صحافی اور لوگوں کے ذہن ساس یہ بس سمجھتے ہیں اور اتنی کثیر تعداد بھی ہو گئے ہیں کہ بعض اوقات تو مجھے خیال آتا ہے کہ اس ملک میں لوگ صحافت کے علاوہ کیا کرتے ہیں جب میں یوٹیوب کے سنتا ہوئی تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ صحابی